شروع کرتے ہیں اسی برکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے جو دلو کے راز خوب جاننے والا ہے جو ہماری شاہرک کے بھی قریب ہیں دوستو میں زاہد رفیق اور آج آپ کو جانور دکھانے جا رہے ہیں ہمارے پیج ڈیلی کا ایک خرید و فروخت اور ڈیلی کا او سیر پرچیز ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے ماشاءاللہ سے بینٹ چیک کریں تیسرا سوہ سوئی ہے خوانہ دیکھیں اس کا اور بلکل مناسب قیمت خوبصور جانور ہے سینگ تھوڑے سے اوپر کی طرف سے ہے یہ ایک سندھی بینس ہے میرے خیال میں سندھی بینسوں کے اس طرح کی ہوتے ہیں سینگ چیک کریں اس کا خوانہ اور اس کی چوائی بھی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں دودھ بھی اس کا دیکھیں کیسے خوانہ اس کا بڑا ہوا ہے اور اس کی بلکل مناسب قیمت ہے دو لاکھ چالی ہزار اگر کسی دوست کو یہ جانور پسند آئے دو لاکھ چالی ہزار میں بھی ہلکے پھلکی کمی پیشیگی کے جائش رکھی ہے ہم نے چیک کر سکتے ہیں اس کا خوانہ اور اس کے تھان بہترین جانور اچھا دودھ دینے والا جانور ہے چیک کریں چار دین ہو گئے اس کو سوئی ایکو اور رہوانہ دیکھیں دو لاکھ چالی ہزار اس کی پرائیس ہے اور یہ پہلے صبح میں جوٹی بھی آپ کو دکھانی ہے دودھ اس کا دیکھتے ہیں اور اس کی چوائی کرتے ہیں یہ ساتھ اس کے کٹا ہے چوتھا دن سوئی ایکو ہے پہلے صبح میں جوٹی آنکھیں وائٹ چہرہ وائٹ خوبصور جوٹی پہلا صبح سوئی ساتھ اس کے کٹی خوبصور جانور ماشاءاللہ سے چیک کریں پٹھا اس کا اور تھان دیکھیں اور حوانہ آپ کے سامنے ہے جتنا حوانہ ہے اسی طرح قیمت بھی اس کی بلکل مناسب ہے صرف اور صرف دو لاکھ دس ہزار مناسب قیمت والی بینسیں چیک کریں آنکھیں آنکھیں اس کی دیکھیں یہ دو بینسیں آپ کو دے رہے ہیں دو لاکھ دس ہزار میں اس کی آنکھیں دیکھیں اور اس کے سینگ دیکھیں وائٹ آنکھیں اور چہرہ بھی دیکھیں خوبصور جانور ہے انیچلا آپ پر آگے دکھاؤں تو ساتھ اس کے کٹی ہے دوستو ماشاءاللہ سے آٹھ لیٹر اس کا دودھ ہے ابھی اس کو سوئی کو تھوڑا ٹائم ہو ہے یہ دیکھیں ابھی تین دن ہو گئے اس کو سوئی کو ساتھ کٹی دیکھیں خوبصورت کٹی ہے تین دن کی سوئی ہوئی ہے اور دیکھیں اس کی پہلے صبح میں جوٹی اتنی سستی جوٹی آٹھ لیٹر دودھ سٹارٹنگ میں اور مناسب قیمت ہے اس کی دو لاکھ دس ہزار اور اس کی دو لاکھ شاری ہزار دونوں جانوروں کی قیمت آپ کو بتا دی گئی ہے آپ دوست کوئی بھی جانور ان میں سے پساند کریں تو لے سکتے ہیں اور چوائی بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ سنگوں واری بینس کی بڑا اچھا ہوانہ ہے اس کا اور خوبصورت جانور بے شک نہیں ہے لیکن ہوانہ اس کا بہت زیادہ خوبصورت ہے دیکھیں فوٹبال کی طرح ہوانہ ہے اس کا ماشاءاللہ جب اس کی چوائی کریں گے تو یہ ہوانہ خالی ہوگا اس کا اس کے سنگوں پہ نہ جائیں اس کا پیچھے سے ہوانہ چیک کریں سنگ تو خیر یہ چیزیں تو ساری اللہ تعالی نے بنائی ہیں خوبصورت ہوں یا جو جس طرح کی چیز ہوتی ہے اس کا ریڈ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے حلی بھی ایک ہے اس کی اور جسامت دیکھیں تیس طرح سوہ سوئی ہے اور ہوانہ بھی اس کا اچھا ہے اور دودھ بھی اس کا اچھا ہی ہوگا ابھی تو سٹارٹنگ میں اس کا دس لٹر تک دودھ ہے لیکن اب آگے آگے بڑھاتی جائے گی دو لاکھ چالی ہزار بہت دوست کہتے ہیں مناسب قیمت والی بہن سے آئیں تو ہمیں ضرور بتانا تو یہ پہلے صبح میں جوٹی دو لاکھ دس ہزار کی ساتھ اس کے کٹی ہے اور یہ دو لاکھ چالی ہزار کی ساتھ اس کے کٹا ہے دوست پسند کریں تو لینے کے لیے کال کر سکتے ہیں رابطہ نمبر اوپر چار رہا ہوگا آپ کو ہمیشہ خوبصورت جانور دکھائے ہیں آج آپ کو مناسب قیمت والے جانور دکھائے جا رہے ہیں اور اسی طرح کے مناسب قیمت والے جانور دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو ضرور لائک کر لیں تو یہ دیکھیں اس کے تھن دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹھیک جانور ہے کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے بس اس کو خوراک کی کمی اگر اس کی خوراک اچھی رکھی ہے تو اس کا دودھ بھی اچھا ہوگا دس لٹر تک جوٹینے آرام سے دودھ کرتی رہنا ہے اور یہ بینس ماشاءاللہ سے تیرہ چودہ لٹر تک جوٹ کر سکتی ہے اس کی اگر خوراک اچھی رکھی جائے چالے دے پیشلے تھنہ دیکھ لیاں دی چوائی کر دیں آگیاں لے تھنہ جو دو دو تار امار کے نا ماشاءاللہ تھنوں کا پسمات چیک کریں اور فاصلہ دیکھیں آپ دوست دیکھ سکتے ہیں اور جتنا ہوانہ نیچے ہے اتنا ہی پیچھے ہے دیکھیں ادھر سے جتنا پیچھے ہے اسی طرح نیچے کی طرف ہے ہوانہ اس کا ماشاءاللہ سے اچھا ہے اور اس کی چوائی بھی آپ کو دکھاتے ہیں پیچھے والے تھنوں کے آگے والے تھن چیک کروا گئے پھر پیچھے والے تھنوں کی چوائی دیکھیں ماشاءاللہ دارے دیکھیں کیسے موٹی موٹی ہیں پیچھے پیچھے چوائی کر دیں کوئی چھٹا فوار نہیں ہے تھنوں میں بلکل ساس اترے ہیں اور پیچھے والے تھنوں کی چوائی چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ابھی تو یہ پانچوائی دینا ہے اس کو سوئی ہوئی کوئی ہے تو چوتھا لیکن پانچوائی سمجھیں آپ کو اور نوید بھائی کے جانور ہیں اور اس کی والدہ بھی فوت ہوگی تھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور جو بھی یہ ان کے لئے کر رہے ہیں دعائیں یہاں پہ وہ قبول ہو جائیں اور اور اصل میں اصل میں یہ جانور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ اچھے تیار ہو جاتے لیکن فوتگی میں مصروفیات کی وجہ سے وہ جانوروں کی اتنی اچھی دیکھ با نہیں کر سکے اور بلکل اس نے کہا یار مناسب قیمت لگا کے ان کو سہل کر دو تاکہ میں نئے سری سے دوبارہ پھر کر لوں گا کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے تو دوستو اس نے یہ تھوڑا سا مناسب قیمت بھی لگائی ہے ماشاءاللہ بہنس دودھ والی ہے گوال کے لئے رکھنے والی ہے پیچھے والے تھنوں سے ہم چوائی کر رہے ہیں صرف میں نے اسے کہا کہ بس پیچھے والے تھنوں کی چوائی کر دو اس سے پتہ چال جائے گا کہ دودھ کا کیا ساکتاب ہے آگے والے دنوں سے داریں بھی مروائی ہیں لیکن دوبارہ پھر چیک کروائیں گے ایک دفعہ تو یہ ہمارے علاقے کے تو جانور نہیں ہے یہ لیکن یہ میرے خیال میں سندھی یا کنڈی یا اس طرح کی کنہ اصل جو سندھ کے علاقے میں یبدین کے علاقے میں پائی جانے والی میں سے ہے تو لیکن دودھ والا جانور ہے شاید آگلے تھا دو دوہور معافی دوستوں یہ دیکھیں پیچھے والے تھنوں سے جو آپ نے چیک کیا دودھ اس کا دیکھیں ماشاءاللہ ابھی سے تقریباً ساڑھ ایک چار لٹر ہے لیکن سارا دودھ اگر دیکھا جائے تو چھے لٹر ہو جائے گا ابھی حاضر موقع پہ لیکن آپ دس لٹر کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دو لاکھ چالی ہزار اس کی قیمت ہے دس لٹر تک دودھ ابھی حاضر موقع پہ ہے اس کے بعد اس نے دودھ ابھی بڑھانا ہے چوتھا دین ہے اس کو سوئی کو کسی دوست کو یہ جانور پسند آتا ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے اور انشاءاللہ مزید محبت کر کے یہ جانور آپ دوستوں کو دے دیا جائے گا جتنی بھی کمی پیشی ہو سکی کر دیں گے تو آپ دوست بھی مجبوری سے فیدہ نہ اٹھائیں مناسب ریڈ لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دنیا ہم سب نے چھوڑ کے جانی ہے اور اسی کی طرف لوڑ کے ہم سب نے جانا ہے اگر نبید بھائی کی والدہ فوت ہو تو یہ تو ہم نے بھی جانا ہے اس لئے مجبوری کا فیدہ نہ اٹھائیں اور مناسب قیمت لگائیں ہم آپ کو یہ جانور دے دیں گے یہ پیچھے والے اور تھوڑا سا آگئے والے تھنوں سے چوائی کی ہے اور یہ جوٹی آپ دوستوں کے سامنے ہے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے جانور کے ساتھ مجھے دے جازت اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کا اور ہمارا ہم یوناصر ہو پاکستان پائنگا بان